اسلام علیکم تمام ناظرین کو ہم اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں جی جناب تو آج ہم موجود ہیں لاہور کے علاقہ برکی کے گاؤں پنٹ پڑیانا میں پنٹ پڑیانا جو ہے یہاں سے امرت سر شہر جو انڈیا میں موجود ہے وہ تقریباً 16 کلومیٹر دور ہے اور جو شہر لاہور ہے پاکستان میں وہ یہاں سے 40 کلومیٹر دور ہے یہ بالکل پاکستان اور انڈیا کے بارڈر پر موجود ہے اور یہ جو گاؤں ہے تاریخ میں بہت ہی اہمیت کا حامل ہے یہاں پر بہت سی تاریخی امارات موجود ہیں جس میں سے آج ہم ایک امارت کی آپ کو جو سیر کروائیں گے جس کا نام ہے حویلی سردار جوالا سنگھ جو کہ رنجیت سنگھ کے ایک ملٹری آفیسر بھی تھے اور ان کے ہم ذلف بھی تھے تو آئیں چلتے ہیں ہم اس حویلی کی طرف اس کے رستے میں آپ کو کچھ سینز ہیں وہ بھی دکھاتے جاتے ہیں اور حویلی کی بریف ہسٹری بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے تو آج ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لاہور میں موجود تین دہائی پرانا ایک ورسہ جس ورسے کا تعلق مغل خاندان کے بعد حکومت کرنے والے مہراجہ کے خاندان سے تھا جی بالکل ہم بات کر رہے ہیں مہراجہ رنجیت سنگھ آج جس حویلی میں میں کھڑا ہوں اس حویلی کا نام ہے سردار جوالا سنگھ کی حویلی جو کہ تقریباً تین سو سال پرانی بتائی جاتی ہے اور یہ موجود ہے لاہور کے علاقہ برکی کے ایک گاؤں پڑھانا پنڈ میں کیونکہ اس گاؤں کا نام بھی اگر آپ سنتے ہیں تو بالکل آپ کو وہ انڈین پنجاب سے کے جو دہات ہیں ان کے نام سے ملتا جلتا لگتا ہے اس گاؤں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہی امرت سر واقع ہے اور یہاں پر چونکہ برے سگیر کی تقسیم سے پہلے یہاں پر بہت سے زیادہ تعداد میں سکھ مسلم اور ہندو رہتے تھے اور اس سے پہلے جب مہراجہ خاندان کی حکومتی تب بھی یہاں پر جو حویلی بنائی گئی تھی ان کا نام سردار جوالا سنگھ تھا اور آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے اس خاندان سے جن کا تعلق صدیوں پرانے خاندان مہراجہ کے خاندان سے ہے اور آج بھی یہ حویلی اپنے اصل مالکان کے ہاتھ میں ہی ہے تو جی ہاں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مہراجہ رنجیت سنگھ کے خاندان سے تعلق رکھنے والی شخصیت جی جناب سیف اللہ صندو صاحب اسلام علیکم سیف اللہ صاحب کیسے ہیں آپ حال حمدلہ آج ہم نے بھی آپ کو ذہمت دی تھوڑی سی ذرہ اس شہکار کے بارے میں جاننے کے لیے اس کے لیے جو ہمیں بھی پتا چلا کہ تقریباً تین سو سال پرانی حویلی ہے اس میں کس حد تک سچا ہی ہے پہلے دو جناباً ہم آپ تو رنکن جاتے ہیں ہماری حویلی تشریف لے گیا ہے اور اس حویلی کا نام حویلی سردار جوالا سنگھ سندو گری یہ کاؤن لہور کائے گا سردار جوالا سنگھ سندو کون تھے سردار جوالا سنگھ سندو مہراجہ رنجی سنگھ کی فوج کے ملٹری کماندر سے لائکل گورنر جنرل سردار جوالا سنگھ سندو سے بھی تھے اور یہ بھی تھا کہ وہ ان کے ہمزلت بھی تھے اچھا بلکل میں وہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ان کا کوئی ایک خاندانی رشتہ بھی چھا تو اسی وجہ سے میں نے پہلے آپ کے تعریف میں بھی بتایا کہ آپ کا تعریف جو ہے وہ ایک مہراجہ خاندان سے بھی ہے جت خاندان سے سندو خاندان سے سندو سندو بھی تھے جمہرا نہیں جندا کی بہنٹوں کی شادی ایک دوسرے کے ہم ذلت تھے بلکل فاردر سردار جوالا سنگھ سندو سے بھی تھے اور یہ حویلی جناب سکسٹین سنچلی یعنی آج سے لگ بد کوئی تین سو سال سے بہت اس کی ایج ہو چکی ہے اچھا اور یہ ایک اکڑ رکھنے میں مہید آٹھ کنال کی تو اس حویلی کو تین سو سال پہلے جب وہ ملٹری کمانڈر تھے تو کیا اس کو دفاعی طور کے یعنی کلے کے طور پر بنایا گیا تھا یا کہ اس کو رہائش کے لیے بنایا گیا تھا یہ انہوں کے الارٹ کی گئی تھی لائک افورڈ حویلی رہنے کے لیے رہی دنشل یہ جاں یہ ڈیکلیر کیا گیا تھا ادھر تمام وہ ہمارے جو بڑے سردار سردار جوالا سنگھ سندو کی رہائش تھی ان کے خاندان کے درہائش تھی کیونکہ جب مہراجہ رنجی سنگھ لائن آف پنجاب نے آکے پنجاب کو فتا کیا تو جتنے ہی ان کی ملٹری کو کمانڈ کر رہے تھے وہ ہمارے بڑے سردار جوالا سنگھ سندو کیا دے اور بالخصوص ان کو یہ علاقہ پساندہ ان کو ادھر ہی رہ رہی دنشل یہ ایک پورٹ ہے ایک رویل پیلس رہنے کے لیے ہوئے اچھا سردار جوالا سندو آپ کے زبان سے مجھے ایک نام بار بار سننے کو ملتا ہے سردار جوالا سنگھ یہ نام سکھ ہزم سے رلیٹ کرتا اور آپ کا نام ہے سردار سیف اللہ سندو تو کچھ مجھے اس کے بارے میں کچھ سٹوری بتاتے ہیں کہ کیا ہے کس طرح سے ہے آپ مسلمان آپ کی کس جنریشن سے آپ اسلام قبول کیا اور پہلے سکھ ہزم تھے سکھ میں مذہب سے تھے اور پھر اسلام قبول کیا تو آپ کچھ سوڑا تو مجھے اس کے بارے میں بتاتے ہیں انٹرسٹنگ ٹویسن جی آپ نے کیا ہماری اگر سردار جوالا سن سے ہم نکالے نا بنا شجرہ نیتا سنیں پیڈی جرین فیملی تری جسے کہتے ہیں تو ہماری ایڈ جرنیشن ملتی آٹھ ہوں اور الحمدللہ مسلمان اگر ہم تو ہماری چوتھی کشتہ مسلمان ہوں فور جرنیشن سے آپ کے اور جوالا سنگھ صاحب کے درمیان والی انسان تھی بلکل یہ جی انیس سو بطالیس کے اندر میرے پردادا جی پردادی جان اور دادا جی نے اسلام قبول کیا آپ کے ذرمیان پردادا تھی کا نام کیا تھا؟ ان کا اس نression اسلام تھی سردار سنگھ صاندو اور مسلمان ان کا نام ہوگئے سردار نصر اللہ صاندو اس درمیان اس علاقے تھی امجد مزید جز تھی ہماری پردادی جو ان کا نام بی بی چنن کور تھا وہ مسلمان ہوگئ بی بی گلام فاطمہ صاندو ہو جو میرے دادا جی ان کا نام سردار خزان صاندو ان کی جب وہ مسلمان ہوگئے ان کی اس ٹٰ تار ان کا پھر نام ہو گیا سردار امان اللہ صندوق جو میرے پردادا جی وہ حضر شیخ صدی رحمت اللہ لے گی گلستان بوستام پرشین میں کتابیں تھے ان کے انگلیش میں ٹرانسلیٹ پڑھتے تھے حولی قرآن قرآن پاک ترجمہ پڑھتے تھے ان سے انسپیر ہوگی انہوں نے اسلام قبولی دیا نائنٹین فورٹی ٹو کے اندر تو ایک پردادا جی پردادا جی پردادا جان پر والا صاحب اور فورت ہماری الحمدلہ بائی دار آپ کے جو پردادا تھے انہوں نے کتابوں کو پڑھا ان سے علم حاصل کیا اور وہی قدم اٹھایا جو ہر عزیز اور انسان اگزیکٹلی اور بلکل ایک رہے حق پر آئے اور آگے سے الحمدللہ آپ کی آنے والی جو تمام نسلیں آپ وہ مسلمان ہیں الحمدلہ I am feeling proud جی ہم فخر محسوس کرتے ہیں ایک مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے اچھا صندوق میں دیکھ رہا ہوں کہ جس جگہ پر ہم سڑے ہیں یہ بسیکل یہ ایک مہاراجہوں کی حویلی تھی ابھی میں اس کا کچھ ماحول دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پر آپ نے جانور کھڑے ہوئے ہیں تھوڑا سا حویلی ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے کافی تباہ حالی کی طرف کو مل رہی ہے تو آپ اس کو صرف آپ کی رہائش بھی یہاں پر ہی ہے یا صرف آپ کو یہ جانور جگرہ یہاں پر ہی ہے اچھا جی یہ 1965 کی وار سے پہلے نے اکشاہ کار کی آپ کہہ سکتے تھے بلکل 1 & 10% جی بلکل ایکو ریٹ جس جگہ پر جو جو چیزیں لگی تھی وہ تھی لیکن انفورچنیوٹلی یا انلکیلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بعد قسمتی یہ کہہ لیں کہ 1947 کے بعد ہی نے گاؤں آگیا بلکل بارڈر کے اوٹا اور اس کے بعد اس کے جو انڈیا پاکستان کے جو انڈو پاک کی تو دو تین وار ہوئی ہیں دو تین ایسے حلے لگے ہیں اس نے اس کو کافی ڈسٹرائے کیا کیونکہ 1965 کی وار کے اندر انڈین آرمی نے برکی تک علاقہ اوکوپے کر لیا تھا تو چھ ماہ تک انڈین آرمی در کابض رہی تھی ایدر جو تیار کی گئی تھی اس کی چھتیں دروازے کھڑکیاں وہ دیو دار بیار پنجابی میں کہتے ہیں سندل کی لکڑی سب سے مہنگی اور کوسٹلی جن کا پرمنٹ کے ذریعہ آپ خزد و فروفت کر سکتے ہیں اس لکڑی کا استعمال کیا تھا اس کے علاوہ فرسکو پینٹنگ تھی کیمتی بور تھے درکھ تھے تو انڈین آرمی انڈین سیول نہ لوڈ مار کے وہ لے گئے تھے یعنی اس کو سیمٹی پرسنٹ سیشٹی فائیو بیوار کے ذریعہ دیوان رہا ہوا سیمٹی وان کا پھر کارگل کا ، پھر کچھ ٹوانٹی پرسنٹ ہماری سیول بائیں ہیں انہوں نے فرسکو پینٹنگ کھے ہیں لیکن اس کے سیمٹی پرسنٹھے میں حاصل کریں گیا سمٹی پرسنٹھ سیمٹی پرسنٹھے ہیں تو کیا جب جنگ دوران لوڈ مار کیا تھے جو پڑھانے ہیں وہ سارا شفٹ ہو گیا تھا اپنے ریل ٹیٹ کے پاس جدر جدر اور جو ہمارے دادا جی تھے یا ہمارا جو فیملی کا تھا یا جو ہمارے کلوز فرینڈ تھے وہ تقریباً ایک سو پینسٹھ یا دو سو پینسٹھ کے لاغ بڑھ تھے وہ اس ویلی میں آگے پناہ زیر ہو گئے تو سکسٹی فائیب اندر میرے جو دادا جی، دادی جان، میری پوپو میرے والد صاحب وہ جنگی قیدی ہو گئے تھے انڈیا کے اور وہ تین چار مہینہ جنگی قیدی رہے ہیں پہلے ان کو ہمارے سر جیر میں امبالا جیل میں شفٹ کیا گیا تو یہ ان کا پرسیجر ہے کیونکہ وہ جو ٹائم سا جو میرے دادا جی کے بڑے بائی تھے وہ انڈیا آرمی کے اندر لیکٹرین جنرل کے ادھے سر ڈائر ہوئے ہیں کمینگ چیف آف دی آرمی سٹاف سے انڈیا لیکٹرین جنرل سردار گردیال سنسان ان کو نا آپ گوگل پر سرچ کریں منعار جی ڈسائن پرائیم منیسٹر توسٹ ہے پردان منتری انڈیا کی سر ان کو نا وہ ڈرنگ کرتے سے جو میرے دادا جی کے بڑے بائی تھے انہوں نے تھپڑ رسید کر دیا تھا تو پی ایم نے ان کو جبری ریٹائر کر دیا تھا جب بزرک گئے تو ان کے ہاتھ باندے ہوئے تھے ہمارے جو پڑانیان لیڈیز اور جو جنٹ تھے ایک بزرگ نے بولا جی آپ جن کے ہاتھ باندھ رہی ہیں آپ کے لیفٹین جنرل گردیال سنگھ کے بائی ہیں انہوں نے پھر وہ اپنے ویرلیس سسٹم چلے واقعہ کنفرمیشن ہوگی کہ واقعہ یہ سردار پڑانیان کا بائی ہے پھر انہوں نے وہ کھول دی اور جو وہ تین چار ماہ ادھر کا تھا وہ گولڈن ایک میمریز والا تھا ان کو پاس دے دیتے تھے لہور جیوں وہ پڑانیوں اب انڈیا گوم کے پھر شام کو جیل میں آجیں وہ عورتوں کے لیے حلال فور دیتے تھے بکرے دیتے تھے چاک لیڑ بچوں کے لیے دیتے تھے اور تازہ دودھ فرام کرتے تھے جیسے ہی ایک ریلیشن نکلا تو فیسلیٹیشن ہوگی پھر آپ کو پتہ جب کیلیس چینج ہوگی ہیں پھر جب ان کو ادھر بیجا گیا تو یہ پڑانیان رہتے تھے یہ عرصہ نوتھے ہی رکھوئے ہیں یہ عرصہ نوتھے ہی رکھوئے ہیں یہ کہہ سکتے ہیں پھر یہ سکتے ہیں جوہوں کا نام پڑانا پڑانا کس بیش پیش کا نام رکھا گیا اس کی کیا ہے پڑانا جی آئیشہ سات آٹھ سو سال پہلے بات کیا گیا پڑانا گجر جو فیملی نہیں گجروں کی یہ گوت ہے گوت سب کاسٹ کہہ سکتے ہیں تخلص کہہ سکتے ہیں یہ گجروں کی کاسٹ ہے یہ گجروں نے آکے بات کیا تھا آئیشہ سات آٹھ سو سال پہلے جس کی پلیس مجھتی یہ پڑانا گجروں کی گوت کہلاتی ہے جب مہراجہ ادھر آئے ہیں تو بھی یہ لارڈ آسر کیا یہ ہم نے سکتے ہیں کہ یہ شاہکار ہے اس حویلی میں بھی کچھ خوپیا راستے بنائے گئے تھے لاہور سے ہندوستان جانے کے لئے یا کسی اور جگہ پر کچھ شاپنگ وغیرہ کرنے کے لئے کیا یہ ساتھ ہے اپلکل جی اپورڈنگ تو ویلڈرز اور ہسٹری بکس کے اندر ہم نے لکھا ہے سونا ہے پڑھا ہے ادھر سے پڑھانا سے امراسر ہمیں صرف تیرہ چودہ کلومیٹر اور لاہور ہم سے چالیس کلومیٹر تو جو شالہ مار گارڈن والی سرونگ ہے اس کا بھی لنک اس کے ساتھ تھا اور گردوارہ صاحب جو گولڈن ٹیمپر صاحب امراسر اس کا بھی لنک اس کے ساتھ تھا تو اس ٹائم کہتے تھے ہر ایک ڈیڑھ میل باز کھوان ہوتا تھا کھوانے کے ساتھ کھڑکیاں ہوتی تھی وہ اسی پرپسز کے لئے یوز کی جاتی تھی وینٹیلیشن اور فیجن اور روشنی کے لئے جس طرح سے ایک ساتھ ہم لہور کلے میں ایک ہواں اور اس کے اندر بھی کھڑکی دیکھتے ہیں پھر آپ کو دیکھتے ہیں آج سکوارٹ نومہ پہلے بھی ادھر جوتا گارت تمیر ہو رہا تھا ادھر سے بھی نیچے سے بیسمنٹ نکلیں جیسے چھوٹے چھوٹے گار کمریں نہیں ہوتے وہ انڈیا میڈیا نے بھی کافی کہ ادھر سے داس بارہ کلومیٹر پاکستانی حدود یا سرحادے پڑا آنا اس کے ساتھ کا لینک ہے اس طرح جو ارکیالو جی پوائنٹ آف ویو سے یا جو ہسٹورینز کہتے ہیں جگہ جگہ سے پیسیج آف ٹائم یہ پھر بیٹھ دی ہے کہیں سے جب آپ کو نیو کنسٹرکشن ڈگنگ کرتے ہیں وہ آپ کو نیچے سے نکلاتی ہے یہ جو اثار ہیں ارکیالو جی کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہسٹورینز کے یا جو لکھا پڑا ان کے نظریہ کے مطابق تو سیفولہ صاحب کیا ابھی بیسمنٹ آپ کا وزید کر سکیں ضرور جی نیچے چار پانچ کمرے آگے سے ہم نے فیل کر دیا کوریڈور بند کر دیا کوریڈور بند کر دیا کوریڈور بند کر دیا لیکن اب آپ کو پتا ہے زمینی حشرات کی ایسے ہیں اس لئے ہم نے لائکہ نشانی کے طور پر جو ریلی کی رزگرز چار پانچ کمرے ہم نے فیلی رکھیں چلیں زیرہ وزید کریں ناظرین تو ابھی ہم جو جا رہے ہیں جو نیچے بیسمنٹ ہے اس طرف جا رہے ہیں بیسمنٹ کو وزید کرنے کے لئے جی سندو صاحب جیسے ہم لوگ نیچے بیسمنٹ کی طرف آنے لگے تو میں نے دیکھا ایک تو یہ چمکادر جو ہے باہر باہر بیچ میں آ رہی ہے میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ جب ہم بیسمنٹ کی طرف آئے ہیں تو باہر کچھ تھوڑی سی گرمی گرمی تھی اور ابھی جیسے نیچے ہیں جیسے پتہ ہی نیچے آپ نے کھولی سسٹم لگایا ہے کیا سینہ ہے یہ بیسمنٹ یا تیا خانوں کا ایک سپیشیلیٹی ہوتی ہے کہ یہ سردیوں کے اندر گرم ہوتے ہیں اور جو گرمیوں کے اندر یہ سردی مسئل ہوگا ہے اسی لگے ہوئے ہیں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس لحاظ سے بنایا گیا ہے بیسمنٹ جو بہر ٹیمریچر ہے اس کا اپوزیٹ اندر ہوگا اور اس کے اندر ایک انچ سریئے گن استعمال کیا گیا ہے یہ مچ سیمٹ لیٹس آج کا زبان میں کہتے ہیں یہ جو اوپر بنا ہوگیا ہے اس میں بھی کوئی سریئے نہیں یہ پروپر ڈاڑ سسٹم کی اوپر کیا گیا ہے یہ چونہ اس کے اندر ہے کچھ جو شیشے کا چولہ ہوتا ہے وہ چارپی بنیالا پان جسے پنجابی میں وان کہتے ہیں دالیں ڈیفرنٹ کسن کی پینٹس ان کا مکچر ہو گئی ہے تو جب آرس نوہ فوٹ کے اندر پورا دل دل ہوگتی ہے تو اگلے کوارونا پہنچ 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 پہ چھانو آجاتی ہے پریسی طریقے جو سردیوں میں ایک دافہ ہیگٹ ہو جاتی ہے وہ سردی ہاتے 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 یہ سردیوں کے اندر گرم گرمیوں کے اندر یہ سرد ہوگا اچھا یہ آپ بول دیتے بھی لفظ دارٹ سسٹم دارٹ سسٹم چیئے دارٹ سسٹم یہ ہوتا ہے جس طرح لیٹس زبان کے اندر کنکریڈ کا لینٹرن ہی ہم بولتے ہیں اس کے اندر بجری سینمٹ ریت اور سریع ہوتا ہے اور یہ کالا باند کے انہوں نے دارٹ لگائی ہوتا ہے یہ جو پورا کرو بنایا ہے محراب بنایا ہے یہ جس سسٹم کے طرح بنایا ہے اس کو دارٹ سسٹم کیا ہے اس کو دارٹ کرنے میں اس کے اندر ایک انچ سریع کا نیو ہے یہ پروپر کہہ سکتے ہیں جو مٹی چونہ کا جوان اس کے ذریعے یہ تمہیر کیا گیا ہے اور یہ اس ٹائم کا یہ انمنٹشن آپ مائنڈ کہہ سکتے ہیں یہ ان کے راز بھی رہنگی ہوں گی بلکل ہوں گی آپ کے تو انجینئر سریعے کے بغیار لینڈر بھی کیا ایک چوکتے ہیں ملٹی ٹنڈ جو بیر کی ہوئے اور ایک صدیوں سے بلکل تو کیا آگے ہے رسط نبی ابھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں جی چمکادر آیا جی سندو صاحب یہ چمکادر کاٹتے تو نہیں ہے نے نے جی ان کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کانوں کے اوپر آجاتے ہیں نے نے جی آپ بندے کا مقدر نہ مات یہاں پہ تطافی بولے حضار ہوگے ہیں بندے صاحب کیا اس کو آپ کا کیا انات ہے پریزرک کرنے کا کیونکہ یہ بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ لاہور کی جو ہسٹوریکل ٹوریزم ہے اس سے ایک بہت اہم یہ حویدی ہے اس سے بہت ریلیٹ کرتی ہے تو کیا آپ کے کیا اراد ہے کہ اس کو رسٹور کریں گے کہ گورنمنٹ ہی کرے گی یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں یہ آپ نے سولہ آنے بات کی ہم اپنے رسورس ہی رسائل کے اندر ہے کہ جتنا میکسیمم سے میکسیمم اور اس سے رسٹور کر رہے ہیں اور دوسرا کہ قومیں اپنے ہیریٹے سے پہچانی جاتے ہیں بلکہ یہ نہ صرف کہ لیندیں چڑھتے پنجاب کے یہ برکے پورے آپ کہہ سکتے ہیں برے صدیر کا یہاں رہے ہیں یہاں رہے ہیں جیسے آپ کے پاس کوئی مومنمنٹ ہی ہے اس قسم کا آپ کے پاس کلہ ہمیلی نہیں موجود ہے جو اتنی بڑی ہو اور اس حالت میں کھڑی ہو تو ہم نے بارڈ سیڈی والوں سے بھی رابطہ کیا ہے کامران اشاریت سال میں دو تین دفعہ ہیں آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے بھی بندے آئیں لیکن آپ کو پتا ہے وہ پنجابی گنگلو دو ٹیچارڈے ہیں یہ کتنا عرصہ فہلے کی بات ہے کہ وہ اٹھڈی والوں سے بھی دو تین سال پہلے تین سال پہلے تو اس کے بعد انہوں نے کوئی آپ سے پر آجتا ہے جو ایک چیز کہ ہی جا رہی ہے کہ ٹوریزم ڈپارٹمنٹ کے پر بہت کام کیا جا رہا ہے بہت کام کیا جا رہا ہے چیزوں کو پریزرر کیا جا رہا ہے دیکھا ہے میں نے کئی جو ارکیالوجیل سائٹ ہیں انہوں نے پریزرر کر لیا ہے میں نے کچھ اس سے پہلے ویلوگز وغیرہ شروع کی ہیں تو اس میں کافی جو آرکیلوجیکل سائٹ سانس وہ کافی پریزار کیا گیا ہے کیا وجہ ہے کہ ان کی نظر جو ہے ادھر دوبارہ نہیں پڑ رہی بکور جو ان کا کونسٹیوشن ہے نا بارڈ سیٹی لاہور اتھارٹی کا وہ یہ کہتے تھے جی کہ یہ ہے جو لاہور کے دوبارہ دربارے ہیں ان کے اندر لیکن دودار کھوم ہے جو جو گئی ہے لاغ پر اس دور کے اندر انہوں نے آل اوپر پنجاب اس کو ناقلات کیا ہے جب ان کو بجٹ ایلوگیٹ کرتیا ہے کہ پورے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں جتنی بھی ارپلچکل سائٹ ہیں چاکر ای آدم اور اندو جو کارہ میں ہیں بلکل اوپس سرگوزدہ یا ہیدھر شیخوبورالی سائٹ اس طریقے کے انہوں نے پروجیکٹ پکڑنے شروع کرتی ہیں تو آئی ہوفلی اگر ان کی اندر بھی نظر کرم ہو یہ ان کا کوئی مائن سائٹ ہو تو یہ بھی یہ بھی وہ پردرب کر لیں بہت آرکیالوجی والے ہو گئے ہیں یہ ٹوریزم والے ہوتے ہیں وہ بس جب کوئی خبر چلتی ہے یا اپنے دو بندوں کو بھیجے یہ رپورٹ طلب کریں یہ کیا بنے والے فلان ہیں تو یہ پرسیدر ہے ابھی اگر میں اپنے کامرمن سے دیکھتے ہیں کہ آپ دفعہ درے اس کمرے کی چھت بھی لکھائیے گا کہ یہ چھت بھی ٹوٹل ڈاٹ سسٹم اس کے درمیان میں گول سا دائرہ نظر آ رہا ہے یہ کیا چیز؟ یہ اس ٹائم لالے چونے کا پلستر کیا ہوا دیکھ سکتے ہیں پان، ڈالیں، چونے یہ پلستر ہے میں نے کہا شاید بیچ میں کوئی اور چیز سی جو اپن بول تھا نہیں بیسے جیسے آج کل سیلنگ ڈیزائن ہوتے ہیں جب دیکھتے ہیں کرر رہا ہے چاہم کونوں کے اوپر اور فورڈ کے اندر بھی اس ٹائپ بھی آؤچھتے ہیں اور یہ دیوار کے اندر ایک ڈیزائن بنا گیا کیا چراگ رکھنے کے لیے تھا یہ کمرا تھا یہ کمرا تھا جی، چراگ دان بھی چھوڑے 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 باقی یہ جیسے آج کھڑکیاں ہم رکھتے ہیں یہ نیش سیسٹم لیٹرز میں باہر رکھتے ہیں یہ اس ٹائپ کا ٹائم لیجر ڈیزائن آگے یہ سرون مالا رسطہ جی اس کو تھوڑا سا دکھا دیں کیونکہ آگے تو مجھے لگ رہا کہ یہ بیٹس چمکا دیں بہت زیادہ ہوں گی اس لیے پہلے ہم نے کوئی بادی دی اب آپ سوڑ سی دے لیں موسیقا موسیقی 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 سندو صاحب جیسا کہ ہم لوگ اوپر آرہے تھے تو سیڑھیوں سے آتے ہوئے بھی اور یہ میں اپنے سامنے ایک مہراب دیکھ رہا ہوں یہ مہراب بھی جو ہے اس میں جو لکڑی استعمال کی گئی ہے وہ اسی تین سو سال پرانی ہی ہے یا یہ ابھی آپ نے اس کو جو ہے وہ سٹیک کیا ہوا ہے یا جیسے بھی میں سامنے والی مہرابوں میں دیکھ رہا ہوں وہاں بھی وہ لکڑی لگی ہوئی ہے بیج میں اینٹیں بھی ہیں تو کیا یہ اسی وقت کی لکڑی ہے یا اس لکڑی کو آپ نے دوبارہ سے لگایا ہے اسی ٹائم کے آپ کہہ سکتے ہیں ارکیٹیکٹوں نے لگائی ہے ارکیٹیکٹوں نے لگائی ہے اس ٹائپ کی اور یہ دیار دیودار بیار سندل کی لکڑی استعمال کیا گیا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹی ٹنز بیٹ بھی آپ نے کوئی لکڑی کا پیس چینج نہیں کیا وہی دیودار لگی ہوئی ہے وہی لگی ہوئی ہے اور یہ ہماری اچھی قسم ہے سمجھ لیں کہ بچگیں ہیں کھڑکیاں ہیں اگر وہ کھاڑتے تو انہوں کے سب ملیا میٹ ہو جانا تھا باقی جدر جیسے مین چگاتھیں کھڑکیاں دروازے کھڑکیاں اتر سکتے تھے وہ کھاڑ کے لگے تھے کھڑکیاں ہیں یہ مجھے سکسٹی فائف کے بار کے ہی کھڑکیاں ہیں یہ کھڑکیاں تھے یہ کھڑکیاں تھے یہ حویلی کے اندر ایک سو سید کھڑکیاں رویل کچن رویل بات شاہی ہمام اس کے علاوہ تھا گیسٹ روم جو مہمان کھانا کچن تھا اور شاہی ہمام وہ اس کے ساتھ ملک سامنے یہ ابھی جہاں پر ایک رہائش تو وہ اس کو ختم کیوں کیا گیا جیسے پیسیج آف ٹائم جی پھر آپ کو پتا ہے کہ دیسٹرائے ہو گیا پھر ہم نے وہ جگہ ریموب کرنا شروع گیا آپ نے بتایا کہ ایک سو سے زائد کمرے تھے تو دیکھنے سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی جس جگہ پر ہم کھڑے ہیں جو ابھی جو اس حویلی کے نشانات بچے ہیں بلکل تو سو کمرے اس جگہ پر تو نہیں اس کے علاوہ بھی کوئی حصہ ہوگا بلکل اس کے علاوہ بھی کوئی حصہ ہوگا آپ کو دیکھ سکتے ہیں یہ سارے داڑا سسٹم جیسے بلکل تو اس کے بعد ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک مہراب ہے اس کو آپ جھروکا کہہ سکتے ہیں یہ اس وقت کی حویلی سے خوبصورت ویو لینے کے لیے کوئی سٹنگ ایریا یہ آپ کہہ سکتے ہیں جیسے ہمارے تیرس ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو پینٹنگ ہوئی ہے یہ فریسکو پینٹنگ ہے اور یہ ابھی بھی اپنی اصلی حالت میں ہی ہے یہ اسی ٹائم کی آپ کہہ سکتے ہیں تین ساڑھے تین سال پر اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں پورے گاؤں کا بڑڈ آئی ویو لینے کے لیے یہ بنایا گیا تا تیرس تو ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ جو آپ نے اس کو جو تیرس کو سپورٹ دی ہے وہ آج کل کی جو ہیٹ ہے اس کے ساتھ دیا کیا یہ دیوار گر گئی تھی یہ ہلکی ہلکی نا یہ ڈیمج ہو رہی تھی جیسے میں آپ کو پہلے کہا اپنے ریسورس کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں جس حد تک بچا سکتے ہیں جدر سے زیادہ خطرہ ہے وہاں بھی ہم پھر آج کے لیٹر سے زمانے کے اندر جو مٹیریز ہوتا ہے وہ کر رہے ہیں اور ابھی اگر اس کو دوبارہ سے اگر والسٹی کو بھی خیال آجائے اور ٹوریزم دپارٹمنٹ کی نظر دوبارہ سے پڑ جائے تو کیا اس کو جو ریسٹور کیا جائے گا وہ چھوٹی ہی اینٹ سے کیا جائے گا اس اینٹ کا بھی کوئی سپیشل نام ہے کوئی سپیسیفک نیم ہے اینٹ کا نام ہے چھوٹی ٹائل ٹھیک ہو گیا اور یہ پوری حویلی کے اندر جتنی آئی ہیں بدھو کا آوہ بڑا مشہور تھا بلکل شالہ مارباہ کے ساتھ ان کا ایک لاکھ گدہ تھا ایک ادر سے لوڈ ہوتا تھا ایک لاکھ گدہ ایک اینٹ اس کا ایک چار چکر سمجھے لگاتی تھی ایک وار لگاتی تھی بدھو کے آوے سے یہ ساری اینٹیں آئی ہیں ایک لاکھ گدہ ایک ادر سے لوڈ ہوتا تھا ایک ادر سے لوڈ ہوتا تھا اس طرح کتار لگی ہو اور ایک وار آتا تھا کتنی اس کے اندر آپ لگا لیں کہ کتنی یہ نانک شاہی لاکھوں کے حساب سے اینٹ استعمال ہوئی ہے روڑوں کے حساب سے یہ اینٹ اگر آپ اس کی ریسٹریشن کی طرف جاتے ہیں تو آپ یہی نانک شاہی اینٹ کی ترجیح دیں گے کہ اس طرح کی سپیشل اینٹ بنواد گے بلکل جیسے شالہ مارک گارڈن کے اندر بھی چار رہا ہے لہور فورڈ کے اندر بھی چار رہا ہے وہ ہی اینٹ یہ وہ ہی اینٹ ہے جس کو ہم لوگ چھوٹی مغلہ اینٹ بھی بولتے ہیں بلکل جس کے ڈیفرنٹ نام ہے مغل ٹائل بھی سے کہتے ہیں چھوٹی ٹائل بھی کہتے ہیں نانک شاہی برکس بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی کیا ہم اس سے مزید اوپر جا سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ابھی جو پر لکڑی کی سیلنگ ہے اس وقت جو استعمال کی گئی تھی پینٹنگ کی گئی تھی ابھی تک 300 سال پرانی سیلنگ سٹائل وڈ لگی ہوئی اور یہ اس پر کچھ شہد کی مکھیوں نے بھی قبضہ کر رکھنا ہے ابھی ہم اس کے ٹھرڈ فلور پر آ چکے ہیں تو یہاں پر جو ہے ابھی بس ایک واک بھی بنایا گیا ہے باقی چھتیں بلکل مسمار ہو چکی نہیں سکسٹی فائیو کی وار میں ابھی دیکھیں اس کی تعمیر دوبارہ کب ہوتی ہے ابھی جیسے ہم ٹھرڈ فلور پر آئے ہیں تو میری نظر پڑی اچانک یہ چاروں کناروں پر برج بنے ہوئے ہیں یہ کس مقصد کے لیے ایک سیکیورٹی پرپرس کے لیے یا کوئی ٹیس ٹائپ بنے گئے تھے کیا پرپرس تھا؟ پورے گاؤں کا پورے ایک ایریہ کا بلڈ ڈائی ویو لے سکے یہ ٹاپ کیسے ہائیٹ کے اوپر جو ہیلی ہے اور سیکنڈی ایک ڈیزائن جیسے آپ کہتے ہیں ارکی ٹھرڈ جو ٹھرڈ جیسے ٹھرڈ آج کے لیٹس بان کے اندر بھی اس پرپرپس کے حوالے سے بھی بھی استعمال کی جیسے ایک لکھ نکالنے کے لیے ایک ٹچ دینے کے لیے جیسے آپ شاہی کلا دیکھتے ہیں یا شاہی مر گارڈن دیکھتے ہیں ان کے بھی فور کورنر اسی طریقے گلائی سے یا مین مین ٹاپ کے اوپر بنایا ہے یہ کمرے ہی تھے اب یہ دیکھ سکتے ہیں ایک یہاں پر بھی کمرہ ہوگا ایک یہ ایک اور ایک یہ اوپر نیچے تین کمرے ہیں لیکن اب چھات کوئی بھی نہیں ان چاہت وہ آپ کو بتایا کہ کھاڑ کے لے گئے تھے یہ ساری چھتیں لکڑیوں کی تھی بالوں کی اچھتیری ٹائپ سندل اور دیار کی لکڑی کی تھی آپ سے ایک اور سوال کرنا تھا مجھے یہ آپ نے جیسے بتایا کہ سردار جوالا سنگھ صاحب تو اگر ہم سکھ فیملی کے بارے میں بات کریں تو ڈریکٹلی ایک ملک ہمارے ذہن میں آتا ہے انڈیا تو کیا آپ کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ انڈیا میں بھی ہیں اور یہاں پر کیا خاندان آپ کا صرف ایک ہی جنریشن چال رہی ہے کیا ہے آپ کا یہ تھوڑا سا ذرا مجھے بتاتے ہیں آپ اچھا جی جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا میرے صرف پردادا جی پردادی جان اور دادا جی نے اسلام قبول دیا تھا اور باقی ہمارے جتنے بھی ریال ڈیوز ہیں تین چار ہزار افرادی قوت مین پاور ہمارا جو شریک کا برادری وہ سارا انڈیا کے اندر ہے کچھ انڈین کنٹریز کے اندر سیٹلڈ ہو گیا یو ایس اے میں ہو گیا ہے یوکے میں ہو گیا تو وہ ہر تین ماہ چھ ماہ سال بعد ادھر آتے ہیں دادا دادی فوت ہوئے تھے وہ ڈیتھ سرمنی پر آئے تھے تو وہ مطلب ہماری خوشیوں گمیوں میں شریک ہوتے ہیں ہر چھ ماہ سال بعد پاکستان کا ٹور کرتے ہیں پاکستان گومنے پھرنے آتے ہیں سیف بھئی میں دیکھ رہا تھا کہ ہم جب بیسمنٹ میں گئے اور اوپر آئے تو ہم لوگ ایک سائیڈ بھی رہے جو ہمارے دائیں ہاتھ پر جو بائیں ہاتھ پر حصہ کیا وہ اسیسیبل نہیں ہے وہ زیادہ بسیدہ ہو چکا ہے یا کیا ہے وہاں پر معاملات نہیں جی پروپر آپ دے سکتے ہیں یہ بے جا رہے ہیں چاروں سائیڈ کے آپ جا سکتے ہیں نچلا پورچے ہم نے بودن سٹیرز رکھتی ہیں اس کے ذریعے آپ جا سکتے ہیں یہ بلکل مقبوط ہے اور وہاں پر اوپر آنے کے لئے کوئی سیڈیاں نہیں ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں وہاں ہم نے لگائی ہے لکڑی کی سیڈی جو ایک دیسی جگاڑ مضبوط ہے یہ چھت ہیں آپ جاندے ہیں یہ چھت ہیں اوپر جاند ہیں اوپر جاند ہیں اوپر جاند ہیں یہ خاص ہے جو کاؤں والوں کا جلس کا خاص ہے جٹوں کا بھی ورثہ ہے جٹوں کا بھی ورثہ ہے جی دو تدہیں لسی دیسی کے اوکر بزاری چیزیں کھانے سے بھی چیزیں یعنی کہ آپ یہ چیزیں بزار سے نہیں لیتے ہیں بزار سے نہیں لیتے ہیں اور الحمدلللہ آج تک آپ خالص کھا رہے ہیں الحمدللہ یہ طوڑ تپا ہوتا ہے جی فنجابی میں کہتے ہیں مال ڈنگر بننے ہمیں چٹانے کار ڈنگر نہ ہوتے ہیں پھر چاٹ جاٹ 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 اس ویے سے ہم نے نشانی کے طور پر 15-20 رکھیں جہانا سوک پال چلیں جی بہت شکریہ سندو صاحب آپ کا آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہمارے لئے ٹائم نکالا اپنی بزی لائف میں سے تو ہم آپ اس سے شکریہ ادا کرتے ہیں بلکہ ایک سوال اچانک میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ ابھی ہم لوگ توائے اپنے چینل کے لئے آپ کے پاس اگر کوئی عام ٹورس جیسے فارنرز آتے ہیں کوئی اور اگر ہمارے ہی ملک کا رہائشی اس جگہ کو دیکھنا چاہے تو کیا ان کے لئے بھی ایکسس ہے یا ان کو آپ سے رابطہ کرنا پڑے یا ویسے ہی وہ آ سکتے ہیں ان نیٹ سے لوکیشن نکالا جی انٹرنیٹ کے اوپر یہ گوگل کے اوپر انسٹاگرام فیس بک اوپر ویریفائی اکاؤنڈ ان لوکیشن ہے جی تو آ سکتے ہیں جی نہیں اس کے لئے پہلے آپ سے پرمیشن لینا پڑے گی یا آپ کی ملیبیلٹی دیکھنا پڑے گی یا ڈریکٹ آ سکتے ہیں ڈریکٹ بھی آ سکتے ہیں لیکن جیسے ہم اپنے کام کاج والے بزنس سٹیبل کیوئے وہاں جاتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی ہمارا ہی در کریندہ یا دکھانے آلے در لازمی گائیڈ کوئی نہ بھی مجیور دے گا اگر آپ ہم سے ملنا چاہ رہے ہیں ہمارے دیو ٹائم کار لیتا ہے ہمارے دیو ٹائم کار لیتا ہے اگر آپ نے کہہ سکتے ہیں ٹوٹی ٹائم کار لیتا ہے میں بھی پہلے سیف اللہ صاحب کا نمبر کہیں که نہ کہیں سے ٹریس کیا اور پھر ان سے ٹائم لے کے یہ ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ٹائم دیا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں اپنی ہیلی بھی وزیٹ کروایا بہت شکریہ سیف صاحب انشاء اللہ آپ بھی ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اللہ تعالی جو ہے ٹورزم ڈپارٹمنٹ کو بھی اور جو آرکیلری ڈپارٹمنٹ ہے ان کو بھی ذرا تھوڑا سا اس طرف کو لے کر آئیں تاکہ ہمارے اس ورثے کو تباہ حال ہونے سے بچا سکیں جو ابھی ایک سٹرکچر کھڑا ہے اس سٹرکچر کو دوبارہ سے مینٹین کیا جائے اس ورثے کو دوبارہ سے بنایا جائے تاکہ یہ ورثہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی دیکھنے کو مل سکے اور اس کی اصلی حالت میں بنا کر اکشاہکار بنایا جائے تاکہ لوگ اس طرف کوئیں دیکھیں کہ آج سے پہلے کس طرح کے لوگ کنسٹرکشن کرتے تھے لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا سب چیزوں کو دیکھ سکیں تو آج کی اس ویڈیو کے ساتھ آپ کا دوست آیاز مہین بھی آپ سے الویدہ کہتا ہے ہماری یہ والی ویڈیو بھی آپ دیکھیں گا اور اس کے بعد آپ کو ہم لاہور کی اور بھی مزید تاریخی جگہوں کا ویزٹ کروائیں گے دکھائیں گے اور ان کی تاریخ کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے رہیں گے تو اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ